پاکستان کرکٹ فینز کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ نیوزی لینڈ نے دورہ پاکستان پوسپون کر دیا ہے نیوزی لینڈ ٹیم نے پاکستان کے خلاف آج پہلا ونڈے میچ پہلے کھیلنے سے انکار کیا اب یہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورٹ کی طرف سے اعلان کر دیا ہے کہ دورہ پاکستان مکمل طور پر منسوخ کر دیا ہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کسی بھی وقت پاکستان چھوڑ کر وطن واپس روانہ ہو جائے گی نیوزی لینڈ کرکٹ بورٹ کے چیف اگزیکٹیف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دورہ پاکستان کو پوسپون کر دیا گیا ہے سیکیورٹی تھرٹ کون سے تھے کیا سیکیورٹی تھرٹ سے لیکن پاکستان کا دورہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں نیوزی لینڈ کی وزیراعظم سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کچھ دیر پہلے ٹیلی فون کے اوپر گفتگو بھی کی اور عمران خان نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی ٹیم کو پاکستان کے اندر دورہ کنٹینیو کرنے کی ہدایت کریں لیکن نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورٹ کے حکام نے اور نیوزی لینڈ کرکٹ اسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دورہ پاکستان کو فوری طور پر منسوخ کر دیا جائے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کسی بھی وقت پاکستان چھوڑ کر واپس چلی جائے گی نیوزی لینڈ کی ٹیم بنگلہ دیر سے پاکستان پہنچی تھی چارٹر پلین کے اوپر اور اب نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورٹ کی طرف سے جو پریس لیز آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی پروسس کو اچھی طرح دیکھا گیا تھا لیکن نیوزی لینڈ کے کھلاریوں کی سیکیورٹی ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لیے پورا دورہ ہی منسوخ کر دیا گیا ہے راول پنڈی کے تینوں میچز بھی منسوخ کر دیا گیا ہے لاہور کے پانچ ٹی ٹونٹی میچز بھی منسوخ کر دیا گیا ہے اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت افسوس ناک خبر ہے کہ نیوزی لینڈ نے دورہ پاکستان چھوڑ کر وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان میں سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد بڑی مشکل سے انٹرنیشنل کرکٹ واپس لوٹی تھی اور نیوزی لینڈ کے اس طریقے سے دورہ چھوڑ کر جانے سے انگلینڈ نے جو اگلے مہینے پاکستان آنا ہے اس پر بھی اب بادل مندلانے لگے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بھرپور کوشش کی شیخ رشید بھی کچھ دیر میں پریس کانفنس کرنے والے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے بھی پریس کانفنس ہونے والی ہے آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ چھوڑ دیا ہے جا رہا تھا کہ کوویڈ کیسز کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے تین کھلاریوں کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے لیکن وہ بات درست نہیں تھی سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے جس کو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے پریس لیز میں کہا ہے کہ وہ ان کو ڈیٹیلز کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ تھریٹ کون سا تھا اور ارینجمنٹ کے اندر کہاں پہ جو خلاص تھے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم تیاری کر رہی ہے کہ وہ کیسے ڈپارچر کریں اور فوری طور پر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اب پاکستان سے نکال کر اپنے ملک لے جائے جا رہا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی اور پی سی بی کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے میں آپ کو پڑھ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں آج نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے اگاہ کیا ہے کہ انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے الٹ کیا گیا اس لیے یک طرف سے سریز کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان نے مہمان ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کر رکھے تھے ہم نے نیوزی لینڈ بورڈ کو بھی یقین دہانی کرائی تھی وزیراعظم عمران خان نے ذاتی طور پر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم سے رابطہ کر کے انہیں بتایا کہ سیکیورٹی انٹیلیجنس ایک پاکستان کی بہترین ایجنسی ہے اور کوئی سیکیورٹی تھرٹ نہیں ہے مہمان ٹیم کو کہیں کہ وہ پاکستان میں رہے اور میچز کھیلتے رہے لیکن نیوزی لینڈ کے آفیشلز نے پاکستان حکومت سے سیکیورٹی پر پہلے اتمنان کا اظہار کیا تھا اب ایک دم سے انہوں نے پاکستان کا دورہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ نیوزی لینڈ کے ٹیم دورہ چھوڑ کر پاکستان سے واپس جا رہی ہے اور کھلاریوں کو پاکستان سے نکالنے کے انتظامات کیا جا رہے ہیں کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی تھرٹ ابھی تک پاکستانی ایجنسیاں ڈیڈیکٹ نہیں کر سکی ہیں نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس دورے کو کنٹینو نہیں کیا جائے گا عمران خان نے بھی کوشش کی لیکن نیوزی لینڈ کے حکام نہیں مانے ہیں اس لیے اس دورے کو اب پوسپون کر دیا گیا ہے